موسیقی شورٹلی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج رات سات بجے ایک لائیو سیشن ہے لائیو سٹریم ہوگی آپ لوگوں کے لیے فورٹی فائیو منٹس کے لیے سات بجے شروع ہوگی جو بھی کوسشنز ہیں آپ کے دماغ میں جن کا کل ٹیسٹ ہے جو بھی آپ کے دماغ میں کوسشنز ہیں وہ نوڈ ڈاؤن کر کے رکھ لیں سات بجے ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم سٹوڈنس ویلکم بیک تو آر چینل ویڈیو فاری ویڈیو فاری ویڈیو پیپل ڈازنٹ میٹر کہ آپ کی کوالیفکیشن کم ہے یا آپ زیادہ پڑے لکھے ہیں یہ ویڈیو ہر طرح کے لائیو سکلز ای ون کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے چاہے آپ لائیف سکلز بی ون کی بات کر رہے ہیں یا لائیف سکلز ای ون کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی سٹوڈنٹ ہیں آپ اپنے ماسٹرز کیا ہوا ہے آپ انڈر میٹرک ہیں یہ ویڈیو سپیشلی سب سٹوڈنٹ کو کور کر رہی ہیں ٹیک ہے اس ویڈیو میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں کہ مجھے بہت سے کومنٹس آتے ہیں اور بہت سی ویڈیو پر کالز آتی ہیں یا پھر میسچز آتے ہیں ویڈس ایپ پر کہ سر کوئسچنز کیسے کیے جائیں کون کون سے سوالات ہم کریں یہ چیز ہمیں بڑا وہ ٹربل کرتی ہے ٹھیک تو آج کی یہ جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کی دو اپیسوڈز ہوں گی انشاءاللہ ایک اپیسوڈ میں آج میں چار چیزیں بتانے جا رہا ہوں چار اگلی اپیسوڈ میں بتا ہوں گا یہ وہ ویڈیو ہے جس میں میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے کونس میں پوچھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آج آتے ہیں ہم ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے ہوئے اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز مس کی ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پہ ساری پلی لیس پڑی ہیں یا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارے ٹاپکس بھی پڑے ہیں امپورٹن ٹاپکس اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آپ وہ ڈسکرپشن میں کلک کریں یہ لیپٹ ہینڈ سائٹ پہ کلک کریں نیچے ڈسکرپشن میں جا کے وہ دکھ پلی لیس پڑی ہیں وہ جا کے دیکھا کریں پچھلی ویڈیوز آپ نے بہت سے مس کی ہوں گی اوکے اور ہمارے انسٹیچوٹ کا اکیڈمی کا جو ایڈرس ہے ایک ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ میرپور آزاد کشمیر میں ہے یہ ہیڈ آفیس ہے اور دوسرا سیٹ اپ ہمارا منگلہ ہیملٹ میں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ فیس ٹو فیس کلاسیز بھی لینا چاہتے ہیں ہمارے انسٹیچوٹ میں ہماری اکیڈمی میں آکے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو بلکہ ہمارا جو میپ کا لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں پڑھا ہوا ہے وہ اس میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اوکے شروع کرتے ہیں فرسٹ جو ٹائپ ہوتی ہے کوسچنز کی وہ ہوتی ہے فنل کوسچنز فنل کوسچنز فنل کوسچنز کیا ہوتے ہیں فنل کوسچنز وہ ہوتے ہیں جس میں آپ تعرف کر رہے ہوتے ہیں تعرفی سوالات لائک آپ کو ٹاپک مل گیا اور آپ نے دوسرے سٹوڈن سے کہا وٹس یور نیم ٹھیک ہے اور پھر اس سے پوچھا آر ایو ریڈی اس نے کہا yes i am ready یہ ہیں فنل کوسچنز to start a conversation with a person whom you are meeting for the first time اکے سو یہ ضروری ہیں آپ کو یہ کر رہے چاہیے ٹھیک ہے یہ فنل کوسچنز ہیں یہ آپ نے پہلے کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں second type یہ ہے closed questions closed questions وہ ہوتے ہیں جس میں آپ دوسرے بندے سے ہاں یا نہ پوچھ رہے ہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے like آپ پوچھ رہے ہیں do you drive a car ہاں یا نہ ٹھیک اس کو یہ type ہے closed questions ٹھیک ہے دوسری چیز جو آپ نے دماغ میں رکھنی ہے closed questions ٹھیک ہے do you go for shopping with your frames do you do you play any sport جو بھی topic ہے اس سے related ٹھیک ہے دوسری type ہے جو وہ closed questions یہ ایک سوال ہوگا ایک چیز پہ ٹھیک ہے جس میں آپ ہاں یا نہ پوچھ رہے ہیں دوسرے بندے سے ٹھیک ہے دوسری یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے تیسری چیز آپ جو آ جاتی ہے open questions number three پہ open questions اب open questions کیا ہوتے ہیں open question کا بڑا connection ہے closed question کے ساتھ آپ نے جو closed question پوچھا ہے جس میں ہاں یا نہ صرف پوچھی ہے آپ نے اب اس کی چھوٹی چھوٹی details جو ہے نا وہ نکلوانی ہیں آپ نے تفصیلات نکلوانی ہیں چھوٹی چھوٹی تفصیل ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی تفصیل یہ آپ نے نکلوانی ہوتی ہے آپ یہ کیا ہے like میں نے اس سے پوچھا do you drive a car تو پھر میں اس کی چھوٹی سی تفصیل پوچھوں گا usually where do you usually where یہ پوچھوں گا پھر اس کے بعد میں پوچھ سکتا ہوں how often usually what time who do you drive a car with ٹھیک ہے ایسی since when you have been doing so ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی تفصیل ہے جو میں اسی closed question کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ یاد رکھنا ہے کہ open questions کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ تیسری چیز ہے اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے where what time with since when for how much time for how long یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے open questions میں آپ نے closed questions سے related آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کو change کر کے دیکھ لیتے ہیں do you play any sport ٹھیک ہے وہ کہتا ہے yes I play football اب open questions پہ میں آتا ہوں تو میں اس سے پوچھوں گا where do you play اب چھوٹی سی تفصیل میں اسی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو اس نے ہاں یا نہ میں مجھے دی تھی ٹھیک ہے so میں پوچھ رہا ہوں where do you play football who do you play with what time usually what time do you play football ٹھیک ہے اسی طرح since when you have been playing اسی طرح how often time پوچھ لیا جگہ کا پوچھ لیا کس کے ساتھ کتنے عرصے سے for how much time do you play football on daily basis for how much time کتنی دیر کے لیے ٹھیک ہے then again ایک اور چیز why do you play football ٹھیک ہے یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اب یہ چھے ساتھ چیزیں ہیں جو میں نے ابھی بولی ہیں یہ آگے open questions جس میں آپ چھوٹی چھوٹی تفصیل پوچھتے ہیں اسی ہاں یا نہ والے questions سے related ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں number 4 پہ number 4 پہ question کی جو type ہے اسے کہتے ہیں probing questions اب probing questions کیا ہے probing questions ایسے ہیں جو جس میں آپ دوسرے بندے سے صحیح گہرائی میں کوئی آنسر پوچھتے ہیں like آپ نے بات آپ فوٹبال کی کہا رہے تھے آپ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں do you think it's a good sport do you think it's good for health یعنی کہ آپ گہرائی کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے حیالات پوچھ رہے ہیں آپ اب حیالات پوچھ رہے ہیں probing questions that what the other person thinks about that certain thing اوکے probing questions اب آپ نے پوچھا اس سے do you think it's a good or bad جو بھی ہے پھر آپ نے اس next پوچھا how can you say that اب مزید تفصیل پوچھ آپ نے دوسرے بندے سے ٹھیک آپ بہت زیادہ گہرائی میں جب جا رہے ہیں وہ questions ہیں probing questions یہ دو questions آپ thoughts جس میں پوچھ رہے ہیں دوسرے بندے سے ٹھیک صرف یاد یہ رکھنا چار ٹائپس یہ میں نے بتا دی ہیں چار ٹائپس میں اور بتاؤں گا اور انشاءاللہ کوئی بھی ٹائپس آ جاتا ہے آپ اگر یہ چار ٹائپس دماغ میں یہ آٹھ ٹائپس ہوں گی ٹوٹل آپ یہ اگر اپنے mind میں رکھیں گے تو آپ آرام سے لائک دیکھیں آپ نے ادھر سے شروع کیا چلیں یہ تو کاؤنٹری ہوں گے آگے چلے جائیں آپ conversation تو کم از کم شروع کر رہے ہیں ایک proper طریقے سے ٹھیک فنل question سے پھر آپ closed questions کی طرف آ رہے ہیں closed question میں آپ کو پتا ہے ایک ہی پوچھیں گے ہم ہاں یا نہ ملے گی ہمیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم open questions جو ہیں پھر زیادہ time گزار رہے ہیں پھر ہم آ رہے ہیں probing questions پہ probing questions آپ closed open سے پیچھے بھی پوچھ سکتے ہیں بیٹر ہے کہ آپ closed کے بعد پوچھ لیں probing questions آپ بیچ میں بھی کہیں پوچھ سکتے ہیں اور یہ ہیں open questions یہ ہیں چار types جو میں نے آج آپ لوگوں سے share کی ہیں hope so آپ لوگوں کی آیا ہے اور وہ questions کرتے کرتے وہ بھول جاتے ہیں کیا وہ اُتھ کے دماغ میں اور کوئی نیا point آتا ہی نہیں ہے اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے حال استن کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کم اتھ کم یہ چیزیں کچھ چیزیں دماغ میں رکھنے سے آپ کو بہت سے points آرام سے یاد رہ سکتے ٹھیک اپ لوگوں کو اس ویڈیو نے فائدہ دیا ہوگا اگر فائدہ دیا ہے تو لائک کر دیجئے گا چار جو اس کی مزید types رہ گئی ہیں میں ان کے ساتھ انشاءاللہ سونر میں آؤں گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ تل دین اللہ حافظ پاکستان زندہ باد